اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نور رحم چودری طبعہ السلام چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہیں یہ آپ کے سامنے جو میں نقصہ لکھایا ہوں یہ مردانہ مراز کے متعلق کے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی جوانی کو تباہ کر چکے ہیں اور ان کی مالی معاملات بھی اللہ تعالیٰ سب کو حدا طاقت عطا فرمائے رزق میں بہتر اور ترقی دے تو جن کی حالات تھوڑے کمزور ہیں ڈاکٹر کی یا حکمہ کی فیصدہ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے یہ میں ایک نقصہ لکھایا ہوں تاکہ وہ اگر گھر بیٹھ کر نقصہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کی پرنڈیشن بتا دوں جو لوگوں نے اپنی جوانی تباہ کر چکے ہیں اور نفس کھڑے ہونے کا نام تک نہیں لے رہا اور اس کے باوجود یعنی کہ وہ جوانی کے نشے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جیسے کہ مشتظنی اگلام بازی منسس کے حالت میں صحبت کر بیٹھنا ان تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے ایک نقصہ لکھایا ہیں تاکہ اگر آپ گھر بیٹھے اس کو بنائیں جے تو اتمنان کے ساتھ بنا کر اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے نقصہ لائے گا نہیں جائے گا چونکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس چینل پر میری میڈم ایمان فاطمہ بیٹھے کرتی تھی میرے آنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس چینل پر زیادہ تر میل پیشنٹ آگئے تھے پھر ان سے اتنا ڈیلنگ ہونا مشکل ہوئی تھی تو چونکہ زیادہ تر مرد حضرات کے معاملات ہیں تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود اس چینل پر بیٹھے کروں اپنی ہوں گی تو اس لئے بتانے کا مقصد یہ کہ جتنی بہتر انداز میں میں آپ کے مسائل کو میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں بیان کر سکتا ہوں تو خواتین اتنی آسانی کے ساتھ اتنا بیان نہیں کر سکتی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ایسے بیان دے دیتی ہیں مگر اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ جو نقصہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں ہماری ٹیمین بہت کم ہو گئے یہ نفس کا سیز اندر جانب دسہ جا رہا ہے جب بی بی کے پاس جاتے ہیں تو نفس کھڑے ہونے کے نام تک نہیں لے رہا تو بی بی کے معاملے میں ہم شرمندہ ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ابھی شادی ہونے والی ہے تو وہ شادی کے نام سے پریشان ہے کہ ہمارا کیا بنے گا کیا ہوگا اور آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اینڈ ٹیم پر سوچتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی اپنا بندوبستہ کر لیتے ہیں تو بہرحال ہر کسی کے اپنی اپنے سوچ ہے تو بتانے کا آپ تک پیغام پہچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنی جلدی کیر کریں جتنی جلدی آپ نہیں حفاظت کریں اتنا آپ کا آپ کے آنے والے کل کا آپ کے آنے والے نسل کا اتنا ہی فائدہ ہوگا یہ نہ ہو کہ ایسی حالت میں مینسل کے حالت میں آپ صحبت کر بیٹھیں جس کی وجہ سے آپ کے نفس میں ویڈی آر 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 ایل نامی جلسومہ ٹھہر جائے اور آپ دوبارہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں تو خدا رہا ایسے برے کاموں سے بچیں تاکہ آپ کو اس وقت میرا یہ میسج بھی ہے یہ آپ پر تک یعنی اپیل بھی ہے تاکہ آپ اپنے آپ جتنا ہو سکے بچائیں تو یہ یہ نقصہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے جتنے بھی نقصہ بن محتدل ہوگا چونکہ عوام تک جو بھی نقصہ ہم پہنچاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اس حساب سے نقصہ پہنچایا جائے تاکہ اگر وہ ایک سادہ لو انسان بھی بنا کر کھایا تو اس کو کسی کسی من کا سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہی نہ ہو سب سے پہلے موسیلی سفید مزائی کے اعتماد سے سرد اور خوشک اور دوسری ہے سالہ پنجا گرم تر پہلے درجہ میں ہے اور آگے آپ کے سامنے سالہ موسیلی ہے وہ بھی گرم اور طرف پہلے درجہ میں ہے یعنی دو دعائیں ہیں گرم مزائی کی ایک دعائی سرد مزائی کی اور یہ جو دونوں جڑی بھوٹیاں ہیں یہ پہلے درجہ میں ہیں یہ بھی پہلے درجہ میں ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی میڈیسن بھلے وہ پاورڈر ہے گولی ہے کیپسول ہے یا کسی بھی قسم کی میڈیسن ہے یا خام عدویات ہے جس کا مزاج پہلے دوسرے درجہ میں ہوگا بھلے وہ سردی کی جانب ہو یا گرمی کی جانب ہو وہ ہر شخص استعمال کر سکتا ہے تو اسی لیے ہمارے نقصہ لانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نقصہ آپ تک پہنچائے جائے جو آپ کی خواہشات کے مطابق ہو اور آپ کے مونگوں کو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو چونکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے شعبے میں ہیں جن کو علم طبقہ ایک فیصد بھی علم نہیں ہوتا ہے وہ کتاب سامنے رکھ کے اس کو یاد کر کے مضمون کو یاد کر کے پھر بیان ایسے دیتے ہیں جیسے حکیم بول سینہ یا حکیم آفلاتون ہو یا حکیم لقمان ہو ایسے ایسے بیانات دیں گے تو جب ان سے معلوم کیا جائے گیا تو وہ پنسار سے میڈیسن پر سوا کر لیا کر آپ تک پہنچا دیں گے جبکہ اس کو ان کے نقصانات کا اس کے افعال واثرات کا بالکل علم ہی نہیں ہوتا تو یہ میڈیسن آپ تک میں اسی لئے لے کے آیا ہوں تو اگر آپ اس کو گھر بیٹھے بنانے چاہیں تو میں آپ کو اس کو بزن بھی بتا دوں اور اس کی مقدار اخراق بھی بتا دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو آپ نے کہا تینوں چیزوں کو پچاس پچاس گرام لے لینا یہ نقصہ آپ کے پاس بن جائے گا ڈیڑھ سو گرام جب ڈیڑھ سو گرام نقصہ آپ کے پاس بن جائے گا تو آپ چمائی کا تیسرا ایسا صبح خالی پیٹ تیسرا ایسا رات کو کھانے کے ایک گھنڈ آباد ایک گلاہ دودھ صبح ایک گلاہ دودھ رات کو اس ترکیب کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہاں اگر آپ کے میدے میں گیسے قبضے جلن رہتی ہے حازمہ نہیں ہوتا قبض بہت شدید ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کسی بھی میڈیکل سٹور یا پنسار کی دکان پر یہ چھوٹی بڑی ربی اس کو استعمال کریں اور پھر آپ کو مکمل فوائد حاصل نہ ہوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں دوست حباب میں کوئی شخص دیگر امراض میں مبتلا ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گھر بیٹھے آپ کو میڈیسن پہنچ جائے گی آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے تو یہ نمبر میں نوٹ فرمال ہے یہ واتسپ پر بھی ایمو پر بھی سیمپل بھی کال کی جا سکتی ہے 0308 1373 365 یہی نمبر ہے یہ جو آپ سامنے نیم بلیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر گھر بیٹھے آپ میڈیسن مگوا سکتے ہیں اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ کا اپنا دواخنہ آنے اس پلپون لازمی کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ